موسیقی جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں منلان ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو یہ مارگلہ ایکسپریس وے ہے آج سے ایک سال پہلے ہم یہاں آئے تھے اس ایکسپریس وے پہ ہم نے ایک اپ ڈیٹ ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ اس ایکسپریس وے پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے اس سال ہمیں پر یہاں پہ اتفاق سے آنا پڑا تو یہاں آکے اور اس ایکسپریس وے کو دیکھ کے ہمیں حیرانگی ہوئی ہمیں یقین نہیں آرہا ہے کہ یہ وہی ایکسپریس وے ہے مارگلہ ایکسپریس وے جو کہ صرف ایک نام تھا لیکن اب وہ نام جو ہے ایک حقیقت بن چکا ہے ایک بہترین دو رویا مارگلہ ایکسپریس وے اس وقت مکمل ہو چکا ہے دوستو ہم آگے بڑھیں گے آپ کو یہ جو روڈ ہے یہ سارا ایکسپلور کریں گے آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ اس مارگلہ ایکسپریس وے کا انٹرنس ہے یعنی یہ سٹارڈنگ پوائنٹ ہے جو کہ جی ٹی روڈ سنجانی ٹون پلازا سے یہ شروع ہوتا ہے دس کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے تو یہاں تو تقریباً یہ کام اس پہ مکمل ہو چکا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ روڈ کتنا ایک کمپلیٹ ہوا ہے اور کتنا اس پہ کام ابھی باقی ہے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی حد تک یہ کام ہو چکا ہے اور یہ ایکسپریس وے جو ہے اس وقت پبلک کے لیے اوپن ہے ہم نے اس علاقے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی وہاں پہ ہم نے اثر کی نماز پڑی تھی اس کے بعد پھر ہم اس روڈ پہ آگے اینڈ تک گئے لیکن پچھلے سال جب ہم نے اس روڈ کی حالت دیکھی تو یقین کرے بڑے دلبرداشتوں ہوئے ہیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ اسلامباد جیسے شہر میں مرکز میں جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے اور یہاں پہ اس طرح پسماندگی ہے تو یہ حالانکہ ان دنوں اس پروجیکٹ کا افتتاح ہو چکا تھا اس پہ ہلکا اکا دکا کام جاری تھا تو بیچ میں پھر ہم بھی مصروف رہے ہیں ہمیں اتنا ٹیم نہیں ملا کہ اس ایریے کی آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ دے سکے کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ بالکل پلین ہے اور بلک کارپٹ ہے دو رویا روڈ ہے اور آج واقعی مارگلہ ایکسپریس میں ایک اسلامباد کی شان بن چکی ہے دس کلومیٹر کا یہ جو ٹریک ہے یہ علاقہ چونکہ سرسبز ہے خوبصورت علاقہ ہے یہاں پہ نیچرل جو سبزہ ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ علاقہ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا تو آج الحمدللہ یہ علاقہ کافی بہتر لگ رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ علاقہ مزید ترقی کرے گا یہ سامنے میرے بالکل دائے جانب ایک بہت بڑا بیل بورڈ لگا ہوا ہے جس پر نل سی ڈویلپمنٹ سیکٹر سی فورٹین اور ففٹین اسلامباد لکھا یہ ان کا کیمپ آفیس ہے اور یہ روڈ انہوں نے نل سی نے بہت کم عرصے میں پائے تکمیل تک پہنچایا جی تو دوستو یہ جو جگہ ہے یہ اس ایکسپریسوے کا بالکل میڈ ہے درمیان ہے پچھلے سال بھی یہاں پہ ہم آئے تھے اور یہاں پہ ہم نے اپنی جو ویڈیو تھی وہ تقریباً اینڈ کر دی تھی کیونکہ اس سے آگے ٹریک ختم تھا راستہ نہیں تھا تو آج یہاں اس میڈ میں کڑے ہوکے میرے بالکل بیک سیڈ پہ یہ گاڑیاں گزر رہی ہے اور ٹریک بالکل اوپن ہے الحمدللہ یہ ایریاں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے اور آپ دیکھیں ایک نیچرل ویو ہے ماشاءاللہ پہاڑ کے دامن میں نیچے سبزہ ہی سبزہ اور ایک چھوٹی سی عبادی ہے مسجد کا منار بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ گھر بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف اس روڈ کے مرہون منت ہے جب یہ روڈ نہیں تھا تو یہ لوگ بچارے بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے تھے اب چونکہ یہ روڈ مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ان کے یہ جو مشکل دن تھے یہ انشاءاللہ گزر گیا ہیں اور ان کے اچھے دن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں جی تو دوستو آگے کچھ کام نظر آ رہا ہے یعنی اس سے آگے شاید کام مکمل نہیں ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ بڑے بڑے ڈیمپر اور ساتھ میں ایکسکیویٹر ہے جو کہ ان ڈیمپرز میں مٹی ڈال کے لوڈ کر رہے ہیں اور آگے کچھ کنسٹرکشن کا کام نظر آ رہا ہے شاید اس سے آگے روڈ نہ ہو لیکن پھر بھی ہم آگے بڑھیں گے آگے آ دکھائیں گے کہ اس روڈ پہ کتنا کام مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ یہ جو چھوٹی سی ایک پاڑی ہے اور یہاں اس کی کٹنگ ہو رہی ہے سائیڈوں سے اس کو کلیر کیا جا رہا ہے ایکسکیویٹر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جتنی اس کی یعنی پیمائش ہوگی جتنی کٹنگ ریکوائیڈ ہوگی اس حساب سے اس روڈ کو کلیر کر رہے ہیں یہاں چونکہ یہ ٹریک کچھا ہے اور ایک قسم کی وائیبریشن ہے ہم خود بھی وائیبریٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا جو سپیچ ہے جو ہم بول رہے ہیں کمینٹری کر رہے ہیں وہ بھی وائیبریشن سے پر کمینٹری ہے بارہ الکام یہاں پہ ہو رہا ہے بہترین اور یہاں کی آبادی آپ دیکھیں سیکٹر کے جو گھر ہے وہ چونکہ پہلے سے زیادہ تعمیر تھے یا کچھ بن چکے ہیں تو صرف اس روڈ کی وجہ سے یہ لوگ بچارے پریشان تھے اب اللہ کا شکر ہے ان کی یہ پریشانی ختم ہونے کو ہے اور یہاں بھی زور شور سے کام جاری ہے یہاں پہ ان کے ڈمپر ڈوزر گریڈیٹر اور رولر لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں علاقہ آج اتوار کا دن ہے چھوٹی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کام جاری اور ساری ہے جی ہاں یہ بڑے بڑے ڈوزر اور ایکسکیویٹر یہ لگے ہوئے ہیں اور آگے روڈ بھی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے مزید مزید آپ کو دکھائیں گے آگے بڑھیں گے آہ بھائی مشکل ہے سازی را بھاک چنو لو جی نکل جا نکل جا نکل جا لو بند ہو گیا اور تیری ہے رو یہیں پہ آکے رف بائک بھی بند ہو گیا ابھی پھر انشاءاللہ اس کو آن کریں گے چھوٹی ہے آن ہو گیا آج آئی بیٹھیں بیٹھ کے چلیے جی یہاں جو پرانی عبادی تھی جو گھر تھے ظاہر ہے وہ اس ٹریک کے سامنے آ رہے تھے تو ٹریک کو کلیر کرنا تو پھر اب کنسٹرکشن کا حصہ ہے اس پلین کا حصہ ہے جی ہاں یہ پل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ماشاءاللہ انجینئرنگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ دیکھو نظرافہ کے لمبے لمبے گھردن آپ دیکھ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی پہاڑی نمہ جگہ ہے اس کو یہ کلیر کر رہے ہیں تاکہ جلدہ جل یہ روڈ جو یہ پائے تک میل تک پہنچ سکے تک 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 لگی ہوئی ہے ان ایکسپیوٹروں کی اور ساتھ ساتھ یہ بڑے بڑے ڈمپر ہے جو لوڈ ہو رہے ہیں یہاں سے روڈ جو ہے جو مین مارگلہ ایکسپریسوے ہے وہ ہمارے جو بائیں سیڈ ہے وہاں پہ یہ رے چکا ہے دوستو اور ہم پٹڑی سے ٹریک سے تھوڑے سے ہٹ کے اس وقت سفر کر رہے ہیں یہ کچھا ٹریک ہے ابھی اس پہ ہم دوبارہ انٹر ہو گئے ہیں مارگلہ ایکسپریسوے کا جو اینڈنگ پارٹ ہے یعنی جو اختتامی ٹریک ہے جو اسلامباد کو ٹیچ کر رہا ہے ہم علیکو بڑے زندہ دل ڈریور ہے ماشاءاللہ پرابری جی تو یہاں پہ بھی ماشاءاللہ جو کنسٹریکشن کا کام ہے وہ زور شور سے جاری اثاری ہے یہاں پہ یہ بڑے بڑے جو ایکسپریویٹر ہے وہ لگے ہوئے ہیں روڈ کو کلیر کر رہے ہیں اسلام علیکم خیر سے جی جی تو دوستو وہ ڈائیورشن اور وہ جو انبیلنس ٹریک تھا یعنی جس پہ کام ہو رہا تھا اس حصے کو ڈائی کلومیٹر کا وہ جو ٹریک تھا اس کو بڑی مشکل سے ہم نے اوبور کیا اور اس سیڈ پہ چونکہ یہ روڈ ہموار ہے اس پہ ایک دو کوٹ اسفال کے ڈالے جا چکے ہیں اور پٹڑی جو ہے وہ دو رویا بن چکی ہے تو اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس مارکلہ ایکسپریویٹر کا جو انڈنگ پارٹ ہے یعنی جو آخری حصہ ہے اگر وہاں تک روڈ اوپن ہوا بنا ہوا ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ پارڈ بھی دکھائیں گے جی تو یہاں پہ قدر بہتر روڈ ہے اور یہ فریش اسفال کا ایک کوٹ ہے جو انہوں نے اس پہ ڈالا ہوا ہے اور کافی خوبصورت بیو ہے یہ بھی جی جیسے کہ میں اور رزوان اس پریگ کو دے کے خوش ہوئے ہیں تو اس چیز سے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے جو مکین ہے وہ کتنے خوش ہوں گے ان کی خوشی یقیناً دیدنی ہوگی اور دوستو یہ ٹریک یہاں پہ اس وقت ختم ہے جو کہ اختتام پہ پہنچ چکا ہے تو یہاں سے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کس سیڑ پہ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہیں یہاں سے رزوان ہم رائٹ لیں گے تھوڑا سا اور پھر لیفٹ سیڑ پہ ٹرن لے کے اس روڈ کے ساتھ ساتھ جو اگلا روڈ ہے اس پہ اپنا جو سفر ہے انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے ابھی ہم پھر اس سیڑ پہ یہ جو ٹریک جس کے میں نے ذکر کیا ہے مارکلا ایکسپریس وے کا اس سیڑ پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے جی یہاں پہ ہمیں ٹریک دیکھنے کو نظر آ رہا ہے لیکن روڈ آگے نہ دارود والی بات ہے جی تو دوستو سنگزانی ٹول پلازا سے ڈائی کلومیٹر آگے میں جی ٹی روڈ سے مارکلا ایکسپریس وے کا سٹارڈنگ پوائنٹ تھا اور آگے یہ تین چار سیکٹر سے ہوتا ہوا اور اس وقت یہ بالکل اینڈ پہ یہ ٹریک پہنچ چکا ہے یہاں پہ ابھی کام نہیں ہوا ہے لیکن یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس وقت ہم کڑے ہیں آپ کو یہ پوائنٹ بھی دکھا رہے ہیں تو دوستو یہ سٹارڈ سے یہاں تک یہ دس کلومیٹر کا ٹریک تھا جو کہ آج ہم نے ایکسپلور کیا اس پہ ایک اپ ڈیٹ ویڈیو بنائی امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی اپ ڈیٹ ویڈیو اور اس طرح کی مختلف ویڈیوز کے لیے آپ لازمی ہمارے چینل کی وزٹ کریں منان ترین کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں تب تک کے لیے اتنا ہی دوستو ملیں گے انشاءاللہ کسی اور جگہ کسی اور نئی ویڈیو میں تو بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم پاکستان زندہ بار